آج آپ سب سے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں میں آپ تمام لوگ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں بہت زیادہ ایک دکھ کی کنڈیشن میں ہیں اور وہ موضوع ہے فلسطین فلسطین میں اس وقت جو سیچوئشن ہے وہ یہ ہے کہ صرف اکتوبر سات اکتوبر سے لے کر آج تک جو سیچوئشن ہوئی ہے کہ اسرائیلیوں نے غزہ کا جو علاقہ ہے اس کو مکمل طور پہ مسمار کر دیا چالیس پچاس ہزار کے قریب انسانوں کو قتل کر دیا اور اعلان کیا کہ غزہ سے رفع کی طرف چلے جائیں لوگ کیونکہ غزہ کو ہم ایک جنگ زدہ علاقہ انہوں نے قرار دیا اور رفع کی طرف جانے والے کافلوں کو ابھی انہوں نے دو دن پہلے کی بات ہے بقاعدہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور رفع کے اندر بھی جو ریفیوجی کیمپس تھے پناہ گزین تھے ان کے کیمپوں کے اوپر بھی بقاعدہ انہوں نے میزائل داغنے شروع کر دیا یعنی اہل فلسطین کے لیے کوئی بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے اس وقت غزہ اور رفع سے آگے مصر کا بورڈر شروع ہوتا ہے اور مصر نے اپنا بورڈر بند کیا ہوا ہے مصر میں فلسطینی داخل نہیں ہو سکتے اور مصر میں اس وقت جس شخص کی حکومت ہے اس کا نام ہے جنرل سی سی اور جنرل سی سی حکومت میں کیسے آیا تھا اس نے اخوان المسلمون کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹوپل کیا یعنی مارشاللہ لگایا اور پھر یہ پریزیڈنٹ بنا اور اخوان المسلمون کی طرف سے جو صدر تھے مرسی ان کو قتل کر دیا اور اگر کچھ مصریوں نے اعتجاج کیا تھا تو ان کو یا تو زندہ جلا دیا یا ان کو ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کروائی یا اگر وہ اعتجاج وغیرہ میں کئی دھرنے دے رہے تھے تو ان کے اوپر بلڈوزر اور گاڑیاں اور کرین چڑھا دیئے یہ کب کی بات کر رہا ہوں میں پچھلی صدی کی بات نہیں کر رہا یہ دوہزار اٹھارہ انیس کی بات کر رہا ہوں مجھے اور آپ کو تو یہ خبر نہیں ملی ہوگی نا ہمیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ آج امریکہ میں ہو لے پڑے ہیں یا امریکہ میں کلیفورنیا میں موسم اچھا ہے یا نہیں تو مصر والوں نے اپنا بورڈر تو بند کیا ہوا ہے ان کو تو لگتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو گولی مکہ میں چلی تھی یہ اس کی آگ ہے جس نے فلسطین کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور یہ آگ فلسطین میں رکنے والی نہیں ہے یہ واپس واپس یہ آگ پھیلے گی فلسطین کے بعد باری ہے مصر کی لبنان کی اردن کی شام کی اور یہ پھیلتی ہوئی آگ حجاز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی اہلِ حجاز کو حجاز کو نہیں اہلِ حجاز کو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ جو گولی مکہ میں چلی تھی یوں کہنا چاہیے کہ جو گولی خانہ کعبہ میں چلی تھی یہ اس کی آگ ہے جس نے فلسطین کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے وہ کون سی گولی تھی حجاز کو چاہیے موسیقی